میرے عزیز دوستو اور بزرگو اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدیہ پردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پھترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا بلڈزوروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کے علماء جا کر ریپرینٹیشن کیے کس بات کا ریپرینٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرینٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر حاجی شہزد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا فترم بازی ان پر بھی ہوئی اس کے بعد ایک منظوم بن تاریخے سے بیس آزار سکوئر فوٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کے ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز تو گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روٹ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نارے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لاؤس چلتی ہے رول آف موپ کے ذریعے نہیں جو کچھ مہا پر ہوا رول آف موپ کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاروں مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی تو کہا کہ جو سرکار آئے گی جنتہ ان کو اٹھائے گی کہ وہ سرکار آپ کے آپ کی ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے آپ کی چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریٹ کروائیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمویدھان کا وائلیشن ہے نریندر موڈی بحثیت وزیر آزم پردان منتری پارلیمنٹ میں سمویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہیں کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر کیا یہ سیولائی سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرٹ کمنلزم مدیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ آخر کب تک چلے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا وہاں کے سرکار ڈیمالشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے اوٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالشن کرے گی